اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اغسلناکا اللہ رحمتا للعالمين یہ اسٹیج میں براج مان علماء اکرام محمان اعظام اور اس میں میدان میں بھی علماء اکرام اور ہمارے محترم برادران اسلام آج کی اس مجلس میں حاضر ہونے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کچھ دیر علماء اکرام اور حضرگان دین کی صحبت میں بیٹھوں بات کرنا بات کرنے کا وقت ہو سکتا ہے کہ پار ہو گیا ہے کیونکہ ابھی میں بیمار ہوں آدمی کے مدد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا ہوں آپ سب حضرات میرے لئے دعا کریں اور چونکہ یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازد ہوتی ہے تو اس رحمت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں محترم دوستو یہ رحمت للعالمین کا جلسہ یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَلَمِينَ سورہِ انبیاء کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر میں نے بھیجا ہے تمام جہان سے مراد کیا ہے ایک جہان تو دنیا ہے اس کے لئے آپ رحمت ہیں کیونکہ رحمت یہ ہے کہ آدمی چین و سکون حاصل کرے کوئی تکلیف وغیرہ اس کو نہ ہو اس لئے اس دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے کیونکہ جب تک آپ ہیں دنیا میں اللہ پاک عذاب نہیں نازل کرے گا آپ چلے گئے تو بھی تھوڑا تھوڑا عذاب جو ہے آئے گا کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں اللہ عذاب دینے والے نہیں ہیں اور دنیا سے چلے گئے تو جب تک امت استغفار کرتی رہے گی استغفراللہ پڑھتی رہے گی امت تو اس پر عذاب نہیں آئے گا تو وہ عمل بھی چھوڑ دیا اللہ نے ناومید نہیں دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے ہمارے لیے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان کی اتباع کریں ان سے محبت اور تعلق دلی رکھیں ہم تو یہ کام کرے گا ہمارے لیے ہر جگہ اس کے بعد دوسرا عالم وہ ہے عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی قبر کے اندر جب آپ پہنچ گئے دنیا کی زندگی ختم کر کے تو قبر میں تین سوال ہوں گے جو ہم سب کو معلوم ہیں آخری سوال ہوگا ما تقولو فی حاد الرجل کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کے اندر اگر ان کی اتباع کی ان کے ساتھ تعلق رکھا ان کے ساتھ محبت کی تو ان کا چہرہ جب دیکھیں گے قبر میں تو پہچان لیں گے اور صحیح جواب دیں گے پھر پھرشتہ کہیں گے نم کناؤمت العروس کہ دلہن کے طرح سے تم سو جاؤ قیامت تک آدمی وہاں آرام کرتا رہے گا اور اللہ باک عذاب کے پھرشتوں کو وہاں سے ہٹا لے گا اور رحمت نازل کرے گا اور جنت کے ساتھ اس قبر کا تعلق ہو جائے گا پھر تیسری تیسرے عالم جو ہے وہ قیامت کا میدان ہوگا جو آخری ججمن کا وقت ہوگا وہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لئے بھی رحمت ہوں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوسر دیا جائے گا اس حوض کوسر سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے پھر اس حوض کوسر میں جانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے قبر میں ہم پہچانتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت آئے گی اور قیامت کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچانیں گے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہاں تو قراروں کے حساب میں لوگ ہوں گے آپ کی بھی امت ہوگی دوسرے نبیوں کی امت ہوگی تو آپ کیسے پہچانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میری امت غرم محجلین ہوں گے یعنی یہ ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں یہ وضو کے جو آزاں ہیں یہ چمکتے ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے تو اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں بھی رحمت ہوں گے یہاں تک کہ حضور کی سفارش کے برائر کسی آدمی کو نجات نہیں ملے گی دوستو پھر جب جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا اس وقت جنت کے سامنے بڑا میدان ہوگا جس میں ساری امت جمع ہوگی یا وہاں بھی دروازہ بند ہوگا اس دروازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹا کر کھلوائیں گے اور پھر حضور پہلے داخل ہوں گے حضور کے پیچھے حضور کی امت داخل ہوگی اور سب سے پہلے حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے جن کو جنت کے آٹھوں دروازے سے پکارا جائے گا آپ میرے دروازے سے آئیں آپ میرے گیٹ سے آئیں کہ جس گیٹ سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے وہ گیٹ فخر کرے گا دوسرے گیٹوں کے اوپر ایسے ہی اس چیز کو صرف حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر ہی منحصر نہیں کیا بلکہ جو عورت یہ چار کام کرے گی کہ المرآتو ایدہ سلط خمسہا کہ پانچ وقت کی نماز وقت پر آدھا کرے گی اور رمضان کا روزہ رکھے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی تو حضور فرماتے ہیں فَلْتَدْقُلْ مِنْ اَيِّ عَبْوَابِ الْجَنَّتِ شَاعت وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیے وہ عورت داخل ہوگی یہ تو عورتوں کی فضیلت ہو گئی مرد لوگ اگر تھوڑا سا ایک عمل کریں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ مرد اگر وضو کے بعد قلمہ شہادت پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہ جنت کے آٹھوں دروازے سے داخل ہونے کی پشارت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور جنت میں جب جائیں گے اگرچہ ہر آدمی اپنی اپنی جنت میں جائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لیڈر ہوں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر سب لوگ جمع ہوں گے ایک میدان میں اس وقت اللہ تعالی پوچھیں گے تم لوگوں کی کیا چاہت ہے بتاؤ حالانکہ جنت میں ہر قسم کی چاہت اللہ پاک دیں گے ہر قسم کی خواہش اس کی پوری ہوگی تو ہر آدمی آجز ہو جائے گا کہ ہر چیز ہمارے پاس ہے ہر خواہش ہے پھر کیا سوال کریں تو سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے یا اللہ آپ کی رضا چاہیے ہم کو آپ کی خشنودی چاہیے تو یہ اللہ تعالی کی خشنودی یہ جنت سے بھی بڑی نیامت ہے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے علماء اکرام نے جو بیان کیا ہے ان کے اندر اللہ تعالی کی خشنودی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين